پردیش میں ہونے والی سڑک درگٹنا کو کم کرنے کے لیے پریوان بیواغ نے وزن زیرو مدھ پردیش کو لاغو کر دیا ہے اس موڈل کے تحت بہتر ہائیوے ایمبولینس کی مائپنگ اور کم سے کم سمیں میں گھائلو کا اسپدار پہنچانا پراتھ مکتہ میں رہے گا اسکول با کالیجوں میں یادیات کے نیم بھی پڑھائے جائیں گے اس کے تحت پریوان بیواغ کے آئیوکت مکیش جہن کے دوارہ سیمینار کا آئیو جن کیا گیا مدھ پردیش میں وہاں درگٹنا میں ہونے والی موتوں کو شونے کرنے کا زیرو وزن موڈل کا شبھارم بھی کیا گیا دیکھیں پریوان بیواغ کا ہمارا یہ پرمک رول رہے گا کہ ہم ان سبھی بیواغوں سے کوارڈنیٹ کریں ہم ایسے ستھانوں کو چننیت کریں جہاں ہم ایسا لگ رہا ہے کہ آبارہ مویشی کے کاران جو ہے جہاں ایکسیڈنٹ ہوئے ہم پولیس کے پاس جائیں گے پولیس سے ایک ورش کے آخریں گے کسی جلے میں اور ان سے کاران جاننا چاہیں گے بھائی کس کاران سے کس پٹیکولر چھیتر میں زیادہ مطلب سڑک درگٹنا ہوئے ہیں ان کا کاران کیا رہے ہیں یہ بتائیے ان کارانوں کو دور کرنے کے لیے ہم جو سمبندیت سنستھائیں ہیں یا سمبندیت مطلب جو کاران ہیں پورے پریاس کریں گے تو نشید روپ سے ہمیں سفلتا اس میں ملے گی دیکھئے جو جیرو ایزن کنسیپٹ ہے یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں یورپین کنٹری میں انٹروڈیوز کیا گیا تھا جہاں پہ اددش یہ تھا کہ جو سڑک درگٹنا ہیں ان کو منیمم کر سکے ہم اور اس کے بعد اس کا اور زیادہ جو ہے وستطی کرن جو ہے بھارت میں ہوا جب سن دو ہزار بارہ میں ایک آرٹھو پیڈیشن ہے ہمارے شری داشتی کرن صاحب انہوں نے ایک جن ہیتی آج کا سپرنگ کورٹ میں دائر کی تھی تو سپرنگ کورٹ نے دو ہزار چودہ میں نیدیش دیتے کہ روڈ سیفٹی کمیٹی جو ہے ایک بنے گی جس میں سروچ نیالے کے سیوہ نیپرت مانی نیادھیش مہدے اس کے ادھیکش ہوں گے اور پھر تیک راج اس پرکار کی پالسی بنائیں اپنی جو ہے روڈ پالسی بنائیں جس سے سڑک درگٹناوں کو کم سے کم کیا جا سکے اور اس میں ہونے والی مرتیوں کی در کو اور غائل ہونے والوں کی در کو کم سے کم کیا جا سکے لیکن وزن جیرو کا سدھانت ہم سمجھ لیں تو امپلیمنٹیشن کا راستہ بھی پتا چلے گا سدھانت دو بڑے مہتوپور سدھانت ہیں پہلا یہ کہ سڑک پر ہونے والی کوئی بھی موت ہمیں سویکار نہیں وہ بہت مہتوپور چیز ہیں اس سمیں ہم دیش میں ڈیڑھ لاک اور پردیش میں لگ بھگ گیارہ ہزار لوگ کی مرتیوں دیکھتے ہیں یہ کتہ ہی سویکار نہیں اور دوسرا بڑا سدھانت یہ ہے کہ انسان تو گلتی کرے گا روڑ پر چلتے ہوئے بھی گلتی کرے گا اور وہاں چلاتے ہوئے بھی جلتی کرے گا کیا ہم اپنے تنتر کو اتنا مجبوط اور اتنا سیف سسٹم اپروچ جس کو کہتے ہیں بنا سکتے ہیں کیا درگھٹنا ہونے کے بعد بھی ہم کسی کو ملنے نہ دیں کسی کو وکلانگنہ ہونے دیں تو اس کے پانچ پلر ہم نے آپ کو بتایا ہیں سیف سپیڈ یعنی کہ سپیڈ کو ہم اتنا نہیں ملنے دیں کہ وہ ہمارے لئے گھا تک شابط ہو اور اس کا صرف انفورسمنٹ ہی طریقہ نہیں ہے روڑ کی ڈیزائن بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کے اویرنس بھی ایک طریقہ ہے روڑ سپیڈ آرڈٹ کا ایک طریقہ ہے کہ کس راستے میں کس اسپتال کے پاس کس اسکول کے پاس ہم جو ہے سپیڈ کتنی رکھنے چاہیں گے تو سیف سپیڈ ایک ہو گیا دوسرا ہے سیف روڑ کہ کسی روڑ میں کوئی گڑے تو نہیں ہیں کوئی تی جنکشن ایسا ہے یا کرویچر ایسا ہے جو کی ایکسیڈنس کو جنم دیتا ہے تو اس کو ہم کم کرنا چاہیں گے سلکس رکھشا سمیتیوں کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ مل کر کہ ایسا کیا ان کو لگتا ہے کہ جسے کی ایکسیڈنس کو جنم ہوتا ہے تیسرا سیف بہان ہماری بہانوں کی فٹنس سٹیسنگ دھنگ سے ہو رہی یا نہیں ہو رہی لوگ سیڈ بیل پہن کے چلا رہے یا نہیں چلا رہے لوگ ہلمٹ پہنے تو نہیں چلا رہے بینہ پہنے تو یہ سیف ہماری سکول بسوں کا فٹنس آڈٹ سمیے پہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا IRAD کا نام سناو گا آپ نے Integrated Road Accident Database ہر ایک ہونے والی درغتنا جو ہوتی ہے اس کا سارا سارا ہم اس میں ڈالتے ہیں اور جہاں بھی بلیک سپورٹ بلیک سپورٹ بطلب کی ریسنٹی جہاں پہ چار پانچ گھٹنائیں ہوئی ہیں جہاں پہ جلوں کی مرتی ہوئی ہیں اس کی نا صرف ویشلیشن ہوتا ہے اس کو ریکٹیفیکشن کا پریاز بھی ہوتا ہے کچھ ریکٹیفیکشن میں نے خود اپنے پچھلے ماہ میں دیکھے کہ ہوئے ہیں کچھ اور اگر ہیں جو کس سے چھوڑ گئے ہیں تو ہماری اس لزن زیرو کے تحت ان کا ریکٹیفیکشن جلدی سلجی کرا لیا جائے گیا